اسلام علیکم فرینڈز اینڈ ویلکم ٹو مائی چینل آن لائن میت وید اصد دوستو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم کے پی پی ایسی قیبر پختنخواہ پبلک سروس کمیشن کی طرف سے اناؤنس ہونے والی لیکچور کی جوبز کو دیکھیں گے اور اور اس کے بارے میں ہم کمپلیٹ دیکھیں گے کہ وہ ایڈوٹیزمنٹ کب آئی ہے لاز ڈیڑ کب ہے الیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے اور کتنی پوسٹ اناؤنس ہوئی ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایڈوٹیزمنٹ کو کہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ نے جانا ہے گوگل میں وہاں پر لکھیں کے پی پی ایسی تو یہ ان کی افیشل ویب سائٹ ہے جب آپ کے پی پی ایسی لکھ لیں گے اب یہاں پر یہ مین ویب سائٹ پہ بھی آپ جا سکتے ہیں اور یہ جو دوسری ہے ایڈوٹیزمنٹ یہاں پر بھی آپ جا سکتے ہیں کچھ موبائل میں یا کچھ ہو سکتا ہے کہ یہ سیکنڈ آپشن ایڈوٹیزمنٹ کا نہ آ رہا ہو تو اس کیس میں آپ نے کیا کرنا ہے چلے ہم ان دونوں کو علیدہ لنک میں اوپن کر لیتے ہیں اس کو بھی میں اوپن کر لیتا ہوں اور ایڈوٹیزمنٹ کو بھی اوپن کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو بدا جل جائے کہ ہم کیسے جا سکتے ہیں تو یہ میں ان کی مین ویب سائٹ خیبر پختنخواں پبلک سرویس کمیشن کی مین ویب سائٹ پہ آ گیا سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اپلائی فیز کیسے جمع کرنی ہے فیز جمع کرانے کا طریقہ کار ہے تو اگر آپ کو یہاں سے سمجھ آتا ہے تو اچھی بات ہے نئی تو آپ مجھے کمنٹ کر دی جئے گا میں آپ کو فیز جمع کرانے کا طریقہ بھی بتا دوں گا اب یہاں پر آپ نیچے سکرول کرتے جائیں تو سب سے لاسٹ میں آپ کو یہاں پر نظر آئے گا ایڈوٹیزمنٹ آرچیو اس میں آپ نے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے ایڈوٹیزمنٹ آرچیو پہ آپ جب کلک کریں گے اب یہاں پر ہم نے کلک کر دیا اور یہ ہمارے پاس ایڈوٹیزمنٹ نمبر سکس ٹوینٹی ٹوینٹی ون ڈیٹڈ فائف فائف ٹوینٹی ٹوینٹی ون یعنی کہ پانچ مائی دو ہزار اکیس کل کی ہی یہ ایڈوٹیزمنٹ ہے یہ ہمارے پاس آگے تو یہ ایک میتھل ہو گیا دوسرا طریقہ اگر آپ ایڈوٹیزمنٹ پہ کلک کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ کے سامنے یہ سکرین کھلے گی اس میں آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے ڈاؤنلوڈ ایڈوٹیزمنٹ یہاں پر میں کلک کر لیتا ہوں اور میرے سامنے وہی انٹرفیس آگیا دیکھیں وہی چیز آگئی میرے سامنے یہاں پر بھی تو یہ کل کا ہی اشتہار ہے جو کہ پانچ مائی دو ہزار اکیس کو یعنی کہ آیا ہے یا پبلش کیا گیا ہے تو آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اب چونکہ میں نے اس کو ڈاؤنلوڈ کیا ہوا ہے تو چلیئے اس کو دیکھ لیتے ہیں تو آپ دیکھیں فائف فائف ٹوینٹی ٹوینٹی ون اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اپلائی کرنے کی آخری تاریخ اٹھائیس مائی دو ہزار اکیس ہے اس کے بعد اپلائی کرنے کا پروسیجر میں نے جیسے کہ آپ کو بتا دیا آپ صرف آن لائن اپلائی کر سکتے ہیں ان کے اپ سائٹ میں آپ جائیں گے وہاں سے اپلائی آن لائن پر آپ کلک کریں گے فارم بریں گے اور آپ کا اپلائی ہو جائے گا اس کے علاوہ آف لائن اپلائی نہیں کر سکتے پانسو روپے کی یہاں پر فی آپ کو سبمیٹ کرانی پڑے گی تھرہ جیس کیش اور ایزی پیسہ ایجنٹ آپ اس کو اپنے موبائل سے بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس جیس کیش یا ایزی پیسہ انسٹال ہے اب ٹوٹل پوسٹ جو اب یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ یہ تمام کے تمام جو پوسٹ ہیں وہ لیکچر کی ہیں ٹوٹل جو پوسٹ ہیں وہ ہے انیس سو یعنی کہ نائنٹین ہنڈرڈ ٹوٹل پوسٹ ہیں جس میں ایک ہزار سطح ون ون تھاؤزن اینڈ فیفٹی سیون پوسٹ ہیں میں لیکچر کی اس میں جنرل کوٹا بھی شامل ہے مائنورٹی بھی شامل ہے اور ڈس ایبل کوٹا بھی شامل ہے آپ اس کو علیدہ علیدہ سٹڈی کر سکتے ہیں کوالیفیکیشن کی بات کیجئے کہ کوالیفیکیشن کتنی ہے تو سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری آپ کو چاہیے ریلیونٹ سبجیکٹ میں یعنی کہ ریلیونٹ سبجیکٹ میں جس سبجیکٹ میں آپ اپلائے کر رہے ہیں اس میں آپ کے سیکنڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے اور انگلیش کے لیے جو صرف انگلیش کے سٹودنٹس ہیں ان کے لیے یہاں پر لکھا ہوا ہے تھرڈ کلاس ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے انگلیش میں کسی بھی ریکنائیز یونیورسٹی سے انگلیش سبجیکٹ کے لیے ساتھ میں پوسٹ گریجویٹ ڈپلومہ بھی انگلیش لینگویج میں ہونا چاہیے علام اقبال اوپن یونیورسٹی سے تو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اب الوکیشن ہے یعنی کہ کتنی پوسٹیں ہیں اور اس کو میریٹ اور زون وائز ڈیوائیڈ کیا گیا ہے تو آپ دیکھ لیں سبجیکٹ تقریباً ہر سبجیکٹ یہاں پر موجود ہے باٹنی بایو انفارمیٹکس کمپیوٹر سائنس یہ جو ہے نا الفیبیٹک آرڈر میں اس کو آرینج کیا گیا ہے تو آپ خود یہاں سے چیک کر سکتے ہیں تقریباً تمام سبجیکٹس یہاں پر موجود ہیں اب اگر زونز کی بات کی جائے کہ آپ کا ریجن آپ کا سیٹی آپ کا شہر آپ کا گاؤں کی زور میں فال کرتا ہے تو آپ اس کو کے پی پی سی کے اف سائٹ سے چیک کر سکتے ہیں تو چلیں میں یہاں پر جس طرح میں نے یہاں پر لکھا ہے زونز ان کے پی کے تو یہ یہاں پر میرے پاس آگیا خیبر بختنوخواہ پبلک سروس کمیشن کے پی پی سی آپ دیکھ لیں زون ون ایجنسی آف باجوال محمد خیبر قرم اور اگزائی اس کو آپ جب اوپن کریں گے سب سائٹ کو اس لنک کو تو آپ کے پاس یہ تمام ریٹیل آ جائے گی یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طرح آپ دیکھ لیں زون ٹو میں ڈسٹرک کو پشاوہ چاہ سدہ نوشہ رہ سوابی ایڈ مردان یہ سارے شامل ہیں تو اس کو اوپن کر کے آپ اپنے زون کی تفصیل جان سکتے ہیں تو دوبارہ ہم چلتے ہیں ایڈ کے اوپر اسی طرح میل کی ایڈ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اگر بات کی جائے کہ فی میل کی ٹوٹل کتنی پوسٹیں ہیں ہاں ایج لیمیٹ اگر دیکھیں تو ایج لیمیٹ ٹونٹی ون ٹو تھرٹی ایرز ہے اور پیسکیل جو ہے وہ سیونٹین ہے اس کے بعد اگر فی میل کی بات کی جائے تو یہ ٹوٹل ایٹھ ہنڈرڈ اینڈ فورٹی تھری آٹھ سو تریالیس پوسٹ ہے فی میل کی جس میں جس طرح ہم نے میل میں دیکھا سیم ہے جس طرح کہ ہم نے اوپر دیکھی سیم دو سیم یہاں پر بھی ہے اور ادھر بھی الوکیشن آپ چیک کر سکتی ہیں میریٹ وائز بھی ہے اور زون وائز بھی اور یہاں پر آپ کے سامنے ہر سبجٹ کی ٹوٹل پوسٹ یہاں پر لکھی ہوئی ہیں تو آپ یہاں پر اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا سبجٹ کون سا ہے آپ نے کس سبجٹ میں ماسٹر کیا ہے اور اگر آپ الیجیبل ہیں تو اس میں اور آپ کا ڈیمیسائل خیبر پختنخواہ کا ہے تو اس میں لازمی اپلائی کیجئے گا اس کے علاوہ بس آپ نے یہی کرنا ہے کہ میند کرنی ہے اور سلیبس جب آئے گا تو اس پر بھی میں ویڈیو بنا دوں گا اگر آپ کمیٹ میں مجھے بتاتے ہیں کہ ویڈیو بنایا ہے تو میں اس پر بنا دوں گا ادھر وائز سلیبس جو ہے ان کی اپلوڈ ہو جاتا ہے کچھ دن بعد آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور اس کے مطابق تیاری کیجئے گا انشاءاللہ تو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہیں آئی یا آپ لائک کرنے کا طریقہ نہیں آتا تو آپ مجھے کمیٹ میں بتا دیں میں انشاءاللہ اس پر بھی ویڈیو بنا دوں گا اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیے گا اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ